جی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں محسن جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو لے کے آیا ہوں ہمارے علاقے میں جو ورکشاپ ہے ہمارے استاد صاحب ہیں ان کی ورکشاپ میں ایک ٹریکٹر آیا ہوا ہے یورو فورڈ پنتالیس آٹھ چیک کریں اس کا ریویو چیک کریں اس کی ویڈیو چیک کریں اس کو دیکھیں اس کی فٹنگ ہے یہ پاپ چیک کریں اس کا ہوئے 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 ظالم پاپ لگا ہوا ہے چوہ پاپ چوہ یورو فورڈ یہاں پہ اس کی موڈیفیشن کر کے یہ دیکھیں اس کو موڈیفائی کیا ہوا ہے بیٹری اس کی باہر رکھی ہوئی ہے چیک کریں فرانٹ پر بیٹری یہاں پہ نہیں رکھی ہو تاکہ اس کو ریڈیٹر کو ہوا وغیرہ لگتی رہے گاڑی گرم نہ ہو فورڈ اکثر گرم ہو جاتے ہیں فورڈ جتنے بھی ہیں چتی دس ہو گیا چتالی دس چار ہزار جتنے بھی فورڈ ہیں وہ تقریباً گرم ہوتے ہیں اس کو ایک اور چیز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ اس پہ جو یہ ہٹرالک تاپر رکھا ہوا ہے یہ فیڈ چار سو سی والا رکھا ہوئے خود ہی یہاں پہ مارے استاد صاحب نے اس کو چین کیا تھا فرچہ وغیرہ کر کے کیونکہ فورڈ کا جو ہٹرالک ہے وہ کامیاب نہیں ہے وہ جو ہی گرم ہو جاتا ہے اتنا زلیل کرتا ہے اخوار کرتا ہے فیڈ کا ہٹرالک جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگے یہ دیکھیں میرے پیچھے ہٹرالک اس نے فیڈ کا رکھا ہوئے چیک کریں فیڈ چار سو سی والا یہ خود بخود پلیٹ دستی بنا کے یہاں پہ سیٹ کیا ہوا ہے چیک کریں جو دوست جاننے والے ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ واقعی میں یہ فیڈ کا ہٹرالک ہے فورڈ کا نہیں ہے یہ دستی پلیٹ بنا کے یہ پلیٹ جو دیکھ رہے ہیں آپ میں لے خود بخود ہی یہاں پہ اس کو سیٹ کیا ہوا ہے فیڈ کا ہٹرالک بیٹری اس کی باہر رکھی ہوئی ہے خوشک بیٹری ہے چیک کریں بکی ٹائر کی کنڈیشن آپ کے سامنے آئے اسلام علیکم پیرسن کیا ہوں ٹھیک ہے اللہ دکرم بلکل ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ہو سیں ٹھیک 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 ٹھیک